ہمارے ایکسٹریم بریجز دنیا کے ہر کونے میں موجود ہیں نیپال اور جاپان سے بلیویا اور رشیا تک بریجز کی ہماری زندگی میں بہت اہمیت ہے یہ لوگوں کو جوڑتے ہیں ہم سب کو قریب لاتے ہیں کچھ بریجز کی انجینئرنگ حیران کر دیتی ہے کچھ گریویجی اور ایلیمنٹس کو دھوکہ دیتے ہیں کچھ اپنی اونچائی کے لیے مشہور ہیں تو کچھ مشکل راستوں کو آسان بنا دیتے ہیں جب میں نے اس طرح کا بریج بنانا شروع کیا لوگوں نے کہا پاگل ہو گیا ہے یہ آدمی تریل کے کچھ دیوانوں بائیکرز کرین کلائمبرز اور بیس جمپرز کی آخری منزل ہیں یہ کچھ کی محنت کا نتیجہ ہیں تو کچھ کے لیے دردناک انجام مجھے اس وقت ایسا لگا گی جیسے میں مرنے والی ہوں اب آپ تیار ہو جائیے کیونکہ ہم آپ کو لے جا رہے ہیں دنیا کے دس most extreme bridges پر ہمارے لسٹ میں نمبر دس پر ہے نیو یورک کا جارج واشنگٹن دنیا کا بیزیسٹ روڈ بریج اس 1.6 کلومیٹر لمبے ڈبل دیکر سسپینشن بریج پر سے ہر سال دس کروڑ سے زیادہ گاڑیاں گزرتی ہیں اس میں چودہ روڈ لینز ہیں آٹھ اپر لیول پر ہیں اور چھے لوور لیول پر ہیں یونائیٹڈ سٹیٹس کا یہ بیزیسٹ بریج ہمیشہ کھلا رہتا ہے ریپیرنگ کے دوران بھی سب سے زیادہ مشکل تب ہوتی ہے جب اس کی مینٹیننس کی جاتی ہے یوں سمجھئے کہ یہ میراثن رنر کی اوپن ہارٹ سرجری کرنے جیسا ہوتا ہے جب وہ میراثن میں دوڑ رہا ہو یہ ایک بہت ہی اہم کڑی ہے جو ہڈسن ریوہ کو پار کر کے مینہیٹن اور فورٹ لی نیو جیسی کو جوڑتی ہے اس بریج سے ہر روز سال کے تین سو پینسٹ دن لگ بھگ دو لاکھ کارز پندرہ ہزار ٹرکس اور دو ہزار بسز گزرتی ہیں لگاتار اگر جارج واشنگٹن میں کوئی پرابلم آ جائے تو اس کا برا اثر پورے نیو یورک اور نیو جرسی پر پڑتا ہے دیکھئے ستمبر دو ہزار تیرہ کو کیا ہوا تھا جب چودہ میں سے صرف دو لینز پر ریگولر ٹرافک فلو کچھ دیر کے لیے رک گیا تھا میجر ٹرافک جیم مینہٹن کے پورے اپر ہاف میں ٹرافک جیم لگ سکتا ہے یا جیسا کہ ہم نے دیکھا نیو جرسی کے سارے ٹاؤنز میں ایسی حالت ہو سکتی ہے کہ یہاں تک کی سائٹ سٹریٹس پر بھی ٹرافک جیم ہو جاتا ہے لوگ ان کاریڈورز کے ذریعے ہی آتے جاتے ہیں اس لیے ٹرافک چلتے رہنا چاہیے ہم ہر روز پوری کوشش کرتے ہیں کہ روڈ ویز اور برچ کے یہ سارے لینز پبلک کے لیے ہمیشہ کھلے رہے اگر ہم اس کاریڈور کو بند کر دے تو اس علاقے کو کروڑوں ڈالرز کا لقصان جھیلنا پڑ سکتا ہے صبح کے دس بجے ہیں لوکل جرسی بوئی کرس بنانو اور ان کی الیکٹریشنز کی ٹیم اپنی شکٹ شروع کر رہے ہیں میں یہاں سے سولہ کلومیٹر کی دوری پر رہتا ہوں میں بچپن سے وہیں رہتا ہوں اور میں نے کبھی سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میں یہاں پر اوپر آ کر کام کروں گا بہت اچھا لگتا ہے 35 سال فائرمین کا کام کرنے کے بعد کرس نے ایک خطرناک کام چھوڑا اور دوسرا شروع کر دیا جارج واشنگٹن پر 600 فٹ اوپر پاور میں کچھ فالٹ آ گیا ہے اور کسی کو اسے ٹھیک کرنا ہی ہوگا ہائی وولٹیج فائبر آپٹکس ٹیلی کمیونکیشنز پاور روڈوے لائٹنگ کوئی بھی چیز جس میں وائرز ہوں وہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے کیبلز پر چلنا کیا ہمیں وہاں آگے تک جانا پڑے گا یہ کام صرف جگر والوں کے لیے بنا ہے کیبلز پر چلنا اچھا لگتا ہے اگر آپ کو کیبلز پر چلنا پسند نہیں ہے تو آپ کو کوئی اور نوکری کرنی چاہیے دس ہزار سے بھی زیادہ لائٹ بلڈز اور کئی کلومیٹر لمبی الیکٹریکل کیبلز والے اس بریج کو صحیح کنڈیشن میں رکھنے کے لیے کرس اور ان کی ٹیم کو ہر روز بہت محنت کرنی پڑتی ہے ہمیں خبر ملی کی لائٹ نہیں جل رہی ہیں ایسے میں ہمیں ایک ایک لائٹ کو چیک کر کے ڈھونڈنا پڑتا ہے کی پرابلم کھا ہے اور پھر ہم اسے ٹھیک کرتے ہیں تم ٹھیک ہو؟ ہاں ہاں مجھے اس میں پرابلم لگ رہی ہے ہاں یہ ہی خراب ہے ہمیں اسے ٹھیک کرنا پڑے گا یہاں دنیا کے بزیسٹ بریج کے اوپر کام کرتے وقت ایک غلطی جان لیوہ ثابت ہو سکتی ہے اب دیکھتے ہیں کیا معاملہ ہے کیبل پر کوئی کریک تو نہیں دکھ رہا ذرا اپنا پنٹ ایسٹر دے نا اگر کرس کے ہاتھ سے یہ سپینر چھوٹتا ہے تو وہ ایک سو ساٹھ کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے سڑک پر گرے گا وہ کار کی چھت کو چیر سکتا ہے اور ڈرائیور کے سکل کو بھی توڑ سکتا ہے بہت دھیرے بہت ہی دھیان سے کام کرنا پڑتا ہے ہمیں تاکہ کوئی چیز نیچے نہ گرے اگر یہ کوئی نارمل بریج ہوتا تو وہ اس طرح کی ریپیر کے لیے کچھ لینز کو بند کر دیتے لیکن جارج واشنگٹن کی بات کچھ اور ہے جارج واشنگٹن بریج کبھی بند نہیں ہو سکتا ہے رات ہو یا دن اس کا کھلا رہنا ضروری ہے لائیو ہائی وولٹیج کیبلز کے بیچ کام کرنے کے لیے کرس بنانا کو ہمیشہ الٹ رہنا ہوتا ہے میں جن لوگوں کے ساتھ کام کرتا ہوں یہ میرے بھائیوں جیسے ہیں لیکن اگر آپ چارہزار ایک سو ساٹھ وولٹ والے فیڈرز پر کام کر رہے ہوں اور وہ بھی پانی سے چھہسو فٹ اوپر موجود ان کیبلز پر تو ہم ہمیشہ ایک دوسرے پر نظر رکھتے ہیں یہ والی تو ٹھیک ہو گئی اس میں پاور ہے دوسری میں کچھ نہیں ہے ہو سکتا ہے اس لائن میں پرابلم ہو رکھو میں آپ کو دوسرا فیوز دیتا ہوں ہاں دیکھتے ہیں پکڑ لیا شاید اس سے ٹھیک ہو جائے گی جل گئی کیا بات ہے یہ ان کا روز کا کام ہے یہ چھوٹی پرابلم تھی صرف ایک فیوز اڑا ہوا تھا کئی بار وائر لوز ہو جاتی ہے یا ایل ایڈی کا ڈرائیور خراب ہو جاتا ہے لیکن کرس اور ان کی ٹیم کی قسمت میں آرام نہیں لکھا ہے یہ ایک کام ختم ہوتے ہی دوسرے کی طرف چل پڑتے ہیں ویسے الیکٹریشنز ورکرز کی اس آرمی کا ایک چھوٹا سا حصہ ہیں جو اس بریج کو دن رات کھلا رکھنے کے لیے جی توڑ محنت کرتے ہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے میرا کام یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ سارے روڈوے سیف ہوں ہمارے پاس یہاں امرجنسی ریسپونڈرز ہیں ٹنل اینڈ بریج ایجنسی ہے جو کی بریج سے خراب گاڑیوں کو ہٹا دی ہیں اگر بریج پر کسی لیڈی کی ڈیلیوری ہو رہی ہو وہ کرواتے ہیں آگ بجھاتے ہیں ہم ہر طرح کے کام کرتے ہیں سب طرح کی فسلیٹیز ہیں ہمارے پاس اچھا ہی ہے کہ یہ اتنا کچھ کر پاتے ہیں کیونکہ جارج واشنگٹن پر ٹرافک کا چلتے رہنا نیو یورک میں بزنس کے چلنے کے لیے بہت ضروری ہے نمبر نو کے لیے ہم جا رہے ہیں بلیویا جہاں ہے دنیا کے فاسٹس بریجز دہ یونگس زپ وائرز بلیویین رین فورسٹ کے اندر فارمز کا سفر کرنے کا طریقہ بہت ہی عجیب ہے یہ ہیں یونگس زپ وائرز شفٹ کیبلز جنہیں جنگل کی گھاٹیوں کے بیچ باندھ کر لٹکایا گیا ہے بس اس پر ہارنس کو اٹیچ کیجئے اور چل دیجئے ایسا پبلک ٹرانسپورٹ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا ان روپس پر ہم بلکل برڈز کی طرح اٹھتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے آپ ہوا میں اٹھ رہے ہیں بلیویا کی یونگس وائلی میں کھیت اتنے دور ہیں کہ فارمرز کے لیے اپنی فصلوں کو بازار تک پہنچانے کے لیے کوئی انوکھا طریقہ ڈھونڈنا ضروری ہو گیا اور وہ انوکھا طریقہ ڈھونڈا ڈانک ناسیو نے پہلے ہمیں ہر چیز کو جانوروں کی طرح اپنی پیٹ پر اٹھانا پڑتا تھا میں پریشان ہو گیا اور پھر میں نے اس پولیز اور کیبلز والے سسٹم کے بارے میں سوچا میں سٹیل کی وائز خرید کر لائیا اور ان کو رسی سے کھیچ کر گھاٹی کے بیچ میں لٹکایا جو سفر کبھی 4.8 کلومیٹر کا چڑھائی اترائی سے بھرا کمر توڑنے والا سفر ہوا کرتا تھا اب صرف 30 سیکنڈ میں پورا ہو جاتا ہے اگر یہاں کیبلز نہیں ہوتی تو سامان کو پہنچانے میں ٹائم لگ جاتا جو پلانٹ فارمرز اگاتے ہیں وہ بہت خاص ہے اس کی قیمت کافی سے 30% زیادہ ہے کوکین نام کی ڈرگ کا ایک راو انگریڈینٹ لیکن بلیویا میں کوکو لیگل ہے اور اسے اس کے مدیسنل ایفیکٹ کیلئے بیچا جاتا ہے اب ڈانک ناسیوں کے اس زپ وائر کی بدولت اس قیمتی فصل کو سب سے پاس کی سڑک اور پھر بازار تک پہنچانا کہیں زیادہ آسان ہو گیا ہے آج یہاں پر بیچ سے بھی زیادہ زپ وائرز ہیں کچھ 400 میٹر تک لمبی اور کچھ 176 میٹر تک اونچی اور صرف فصل ہی کیوں یہ اس سے کوئی بھی چیز لے جا سکتے ہیں یہاں تک کی اپنے بچے بھی لیکن زنگ لگی پولیس سے لٹکی تاریں اور 40 کلومیٹر پر آور تک کی سپی یہاں کچھ ایکسیڈنز بھی ہو چکے ہیں مزہ تو آتا ہے پر کبھی کبھی کچھ برا بھی ہو جاتا ہے یہ بہت خطرناک چیز ہے کئی بار چوڑ بھی لگ جاتی ہے یہاں نیچے گر کر تین لوگوں کی موت ہو چکی ہے میرے پتی کی موت ہو گئی تھی یہاں پر وہ نیچے ندی میں گر گئے تھے یہ بہت ہی خطرناک سسٹم ہے دونوں طرف کیبل کو بہت ہی بیسک طریقے سے باندھ کر رکھا گیا ہے کچھ کو تو بندے ہوئے 20 سال ہو گئے ہیں اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ کبھی نہ کبھی تو ٹوٹیں گے ہی اس لیے بہت رسکی ہے آگے دیکھئے نیپال کے پہاڑوں میں ہے ایک شاندار بریج جس نے لوگوں کی زندگی بدل دی ہم دنیا کی بیزیسٹ اور فاسٹسٹ بریجز کو دیکھ چکے ہیں اب نمبر آٹھ کے لیے ہم رشیا جا رہے ہیں جہاں پر ہے ایک ہلنے اور جھولنے مالا بریج والگو گراد یوں تو سب ہی بریج ہلتے ہیں لیکن لندن کے ملینیم بریج نے کھلنے کے بعد ہلنے کا مطلب ہی بدل دیا ایک جولائی 1940 کو ٹکوما واشنگٹن میں ایک نئے سٹیٹ آف ڈا آرٹ سسپینشن بریج کا ادھگھاٹن ہوا وہ انجینئرنگ کا ایک اجوبہ تھا ٹکوما نیروز بریج اس وقت دنیا کے سب سے بڑی سسپینشن بریجز میں سے ایک تھا صرف چار مہینے بعد نیچرل فریکونسی پیدا ہوئی اور وہ جتنا فلیکس ہوا ہوا اتنی ہی زیادہ اس سے ٹکرائی دھیرے دھیرے اس کا ہلنا اس قدر بڑھ گیا کہ وہ بریج ٹوٹ کر پانی میں بکھر گیا اس کے انجام سے پوری دنیا میں دہشت پھیل گئی اس خاص پرابلم کو دور کرنے کے لیے دنیا کے ہر بڑی سسپینشن بریجز کو اپگریٹ کیا گیا پھر چاہے وہ ہو گولڈن گیٹ ہمبر سب کو لیکن ٹکوما ڈزاسٹر سے ملی سیکھ کے باوجود کبھی کبھی بریج اس سے زیادہ ہلتے ہیں جتنا انہیں ہلنا چاہیے یہ کوئی کیمرہ ٹرک نہیں ہے دوہزار دس میں سدن رشیا میں والگو گریٹ بریج اتنے زور سے ہلنے لگا کہ اسے بند کرنا پڑا اگر آپ اس وقت انجناب کی طرح اس بریج پر کھڑے ہوتے تو آپ کو لگتا کہ بھوکمپ آ رہا ہے پرابلم کی وجہ بلکل وہی جس نے ٹکوما ناروز کو گرائیا تھا ہوا وہ ہوا اتنی تیز تھی کہ وہ بریج کو تھوڑا سا اوپر اٹھاتی تھی اور پھر نیچے لے آتی تھی یوں سمجھئے کہ آپ جیسے پینڈیولم کو ٹاپ کر رہے ہیں آپ جب بھی پینڈیولم کو ٹاپ کرتے ہیں وہ تھوڑا سا آگے چلا جاتا ہے شکر کی بات یہ ہے کہ اس کا ٹکوما ناروز جیسا انجام نہیں ہوا والگو گریٹ کو پانچ دن بعد پھر سے کھول دیا گیا اس کے ہلنے کو کم کرنے کے لیے اس میں شاک ابزوربرز لگائے گئے یہ شاک ابزوربرز بریج کی فریکونسی کو بڑھنے سے روک دیتے ہیں اس کی مومنٹ کو کم کر دیتے ہیں اور ہوا کا اثر اتنا زیادہ نہیں ہوتا پرابلم سول ہو چکی ہے لیکن کوئی نہیں جانتا کہ یہ بریج اور ہوا کا مقابلہ اگلی بار کب اور کہاں دیکھنے کو ملے گا انجینئرنگ میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ نیا ہوتا رہتا ہے ہم باؤنٹریز کو توڑ کر نئی نئی چیزیں کرتے ہیں اس لیے ہر دس سال میں کوئی نئی پرابلم آ جاتی ہے نمبر ساتھ پر رشیا میں ہی در رسکی بریج رسکی آئیلنڈ کو سائیبیریان مین لینڈ سے جوڑتا ہے دنیا کا سب سے لمبا کیبل سٹیٹ بریج یہ گیارہ سو میٹر لمبا روڈوی لگ بک صرف کیبل پر ٹکا ہوا ہے لیکن یہاں آپ کو بریج کا ڈیزائن اتنا حیران نہیں کرے گا جتنا وہ کرے گا جو اس کے اوپر ہوتا ہے انیس سال کے ویتالی رسکالو اور ان کا دوست ایک illegal mission پہ ہیں یہ رسکی بریج پر چڑھیں گے اپنی فلم بنائیں گے کمال کی بات ہے کہ دونوں تینیجرز ٹاپ پہ پہنچنے میں کامیاب رہے انہیں بعد میں گرفتار کر لیا گیا اور پھر چھوڑ بھی دیا گیا نمبر چھے کے لیے ہم نیپال جا رہے ہیں دنیا کے سب سے elegant بریج کشما گیادی کے لیے یہ پتلا وائر بریج اتنا اونچا ہے کہ اس کے ساتھ ایک health warning دی جاتی ہے نیچے مت دیکھنا لیکن لوکل نیپلیز کے لیے یہ بریج کسی تحفے سے کم نہیں ہے نیپال میں ماؤنٹ ایوریز سے 320 کلومیٹر کی دوری پر ہے گیادی چور نام کا ایک چھوٹا سا گاؤں جب سے یہ بسا ہے تب ہی سے موڈی ریوہ گورج نے اسے کشما کی چہل پہل سے بھری مارکٹ سے دور رکھا ہے پیٹ پر سامان اٹھا کر اس چڑھائی اترائی پر دو گھنٹے تک چلنا گاؤں والوں کی حالت خراب کر دیتا ہے پہلے پوری گھاٹی کو پار کر کے کشما تک جانا اور پھر واپس آنا اس میں صرف ٹائم ہی بھرباد نہیں ہوتا کئی بار تو لوگ گیر بھی جاتے ہیں اور انہیں چوٹ لگ جاتی ہے یہ گوج بہت بڑی پرابلم تھی لوگ بہتر زندگی کی تلاش میں گاؤں چھوڑ کر جانے لگے تھے لیکن ایک لوکل انجینئر سوریہ پرکاش پاوڈل جو ریٹائر ہونے والے تھے ان کے پاس ایک سلیوشن تھا اپنی ہی طرح کا ایک خطرناک وائر سسپنشن بریج جب میری نوکری پوری ہو گئی اس کے بعد میں اپنی ڈسٹکٹ میں اور کسما ویلیج میں واپس آیا اور میں نے سوچا کہ مجھے اپنے گاؤں کی اس پرابلم کو دور کرنے کے لیے کچھ کرنا چاہیے تو میں نے ڈیزائن تیار کیا اور میں گورنمنٹ کے پاس گیا اور کہا مجھے یہ بریج بنانے کے لیے پیسے چاہیے لوگوں نے کہا کہ یہ کام نہیں ہونے والا ہے کیونکہ یہ بہت لمبا ہے بہت اوچا ہے کہا اس پر سے بچے اور بزرگ نہیں جا پائیں گے جب میں نے اس طرح کا بریج بنانا شروع کیا تو لوگوں نے کہا کہ یہ آدمی پاگل ہو گیا ہے سوری پرکاش نے ثابت کر دیا کہ یہ پاگل نہیں ہے اور ایک ایسا بریج بنایا جسے کوئی بھی یوز کر سکتا ہے یہ بریج ایفیشنسی کی ایک مثال ہے دیکھا جائے تو یہ صرف کچھ کیبلز پر بنا ہے جو کی ویلی کے آرپار نظر آتی ہیں تو سب سے پہلے انہوں نے ویلی کی دوسری طرف سے ایک تار بچھائی ہوگی پھر کیبل کے ایک سیرے کو اس سے باندھ کر سامنے والے پہاڑ کے اوپر پہنچایا ہوگا پھر اس کیبل کو کھینچ کھینچ کر ٹائٹ کیا گیا ہوگا اور زمین سے اوپر اٹھایا ہوگا تو ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ تک یہ کیبل پہنچانا سننے میں آسان لگ رہا ہے لیکن بہت ہی مشکل ہے اور اس کے بعد انہوں نے اس کے اوپر ڈیک بنانا شروع کیا ہوگا اس علاقے کو دیکھتے ہوئے اس بریج کو ایک یونیک انجنیرنگ سلیشن کہنا غلط نہیں ہوگا یہ ایک ٹینشن سٹرکچر ہے سارے پرائمری سٹرسز ٹینشن میں ہیں کیبل کو گارج کے آرپار بچھا کر ٹائٹ کیا گیا ہے اس میں مٹیریل کو بہت ایفیشنٹلی یوز کیا گیا ہے جو کی ایسے ایریا میں بہت ایمپورٹنٹ ہوتا ہے اس بریج نے گاؤں والوں کی زندگی بدل دی اسے بنانے کے بعد میں اتنا خوش ہوں کہ بتا نہیں سکتا اس بریج کا لوکل لوگوں کے جیون پر بہت اثر پڑا ہے جن میں میں بھی شامل ہوں اب لوگ اس بریج سے بکریاں اور مرگیاں اور سوکھی گھاس کے بڑے بندل اور اپنے جانور کے لیے بھی چارہ لے جاتے ہیں اس بریج کے بننے سے پہلے یہ سب پوسیبل تھا ہی نہیں اس کے بعد ہی یہ سب ہونے لگا لیکن جہاں یہ گاؤں والوں کے لیے ایک تحفہ ہے چار سو فٹ اونچہ یہ کشما گیادی بریج ورٹیگو سے پریشان لوگوں کے لیے نرک ہے اس بریج پر چلتے ہوئے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ ہل رہا ہے اور جب یہ سائٹ کی طرف جاتا ہے تو فیل ہوتا ہے جیسے آپ تیار رہے ہیں اور اب ایک آدمی کا پاگلپن سے بھرا سلیوشن دنیا بھر کے ٹوریسٹس کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے عام طور پر بریجز کا بہت اثر پڑتا ہے بریجز ایسی چیز ہوتی ہیں جو لوگوں کو آپس میں جوڑتی ہیں یہ بریج نیپال کے لوگوں کو سکھاتا ہے کہ تھوڑی سی انجینیرنگ سے کتنا بڑا فرق پڑتا ہے نمبر پانچ پر ہے سائیبیریہ کے جنگلوں میں بنا ویٹیو دنیا کا رفہسٹ بریج سائیبیریہ کی بیچ سے نکلتا ہے پائیکال امور مین لائن روڈ یہ بیالیس سو کلومیٹر لنبا ہے اور گزرتا ہے دنیا کے کچھ سب سے مشکل علاقوں سے لیکن اس روڈ کا ایک سیکشن ہے جس سے وہ بھی ڈرتے ہیں جو کسی سے نہیں ڈرتے دو ویٹیم بریج جب اڈوینچر موٹر سائیکلسٹ ٹونی پیٹی اور وولٹر کول بیچ ویٹیم ریور کی ویسٹ بینک پر پہنچے تو آگے جانے کا صرف ایک ہی راستہ تھا ریور کے آر پار ایک ملیٹری ریلوے بریج تھا اور اس کے پیرلل تھا اس کا ایک پرانا ٹوٹا پھوٹا فو فادر اگر انہیں سائیبیریہ میں اپنا سفر جاری رکھنا تھا تو ان کو اس بریج کو کرنا بہت ضروری تھا اگر آپ بیام رائٹ پر نکلتے ہیں تو آپ ویٹیم بریج کو آوائیڈ نہیں کر سکتے کیونکہ ویٹیم ریور پر صرف ایک اور بریج ہے ایک ریل بریج جس پر ہتھیاروں سے لیس آرمی والے ہوتے ہیں اور وہ آپ کو کروس نہیں کرنے دیتے جب میں نے اسے دیکھا تو حیران ہو گیا اور پھر مجھے احساس ہوا کی مجھے اسے پار کرنا ہے آدھا کلومیٹر لمبے اور ساتھ فٹ چوڑے ویٹیم بریج کو پار کرنے کے لیے جگر چاہیے تھا سرفیس اوبر کھا بڑ تھا پلانک سڑے تھے ایک بھی سلیپر کے کھسکنے سے وہ پچاس فٹ نیچے ندی کے برفیلے پانی میں گر سکتے تھے اگر اس بریج پر کچھ بھی گڑھ بڑھ ہوئی تو جان بچنے کے چانسز دس پرسنٹ سے بھی کم ہے ایک بار بریج پر جانے کے بعد آپ بہت اکیلے ہوتے ہیں وہ بہت اونچا ہے اس پر کوئی سائیڈ ایجز یا بیریز نہیں ہوتے ہیں تو اگر آپ گرے تو سمجھو مارے گئے اب بریج کے بیچ میں پہنچنے کے بعد واپس لوٹنا ایمپوسیبل تھا میں بس بریج کے اس پیس پر دھیان دے رہا تھا جو مجھ سے دو تین میٹر آگے تھا اس سے آگے نہیں میں اپنے آپ سے بار بار کہہ رہا تھا کہ نیچے مت دیکھنا ادھر ادھر مت دیکھنا نہیں تو تم ڈر جاؤگے زیادہ مت سوچو اور بس چلتے رہو دوسری طرف پہنچنے پر بہت ریلیف ملتا ہے اور لگتا ہے کہ کچھ اچیف کیا ہے میں ایموشنلی اور فیزیکلی تھک گیا اور پھر میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور سوچا کہ میں اس بریج سے اکر آیا ہوں اس خطرناک کروسنگ کے آنر میں والٹر نے بنایا ویٹیم بریج کلاب میں نے اس بریج کو پرموٹ کرنے کا فیصلہ کیا اس بریج کو کراوس کرنے کے بعد آپ حصہ بن جاتے ہیں ہمارے کلاب کا کچھ ہی دیر بار امریکہ کے ایسٹ کوسٹ پر ایک ایسا بریج جس سے ہر کوئی ڈڑتا ہے ایسے بریجز ہیں جو اتنے ہلتے ہیں کی بکھر جاتے ہیں اور رشیہ کے کچھ بریجز جنہیں صرف حوصلے والے ہی پار کر پاتے ہیں اور اب نمبر چار پر ہے امریکہ کے ایسٹ کوسٹ پر بنا چیسپیک بے بریج دنیا کے سب سے سکیریسٹ بریجز میں سے ایک چیسپیک بے کے اوپر بنا میری لینڈ کے ایسٹن اور ویسٹن شورز کو جوڑنے والا یہ بریج لگ بگ ساڑھے چھے کلومیٹر لمبا اور دو سو فٹ اونچا ہے لیکن بہتوں کے لیے چیسپیک بے بریج انسان کا بنایا کوئی عجوبہ نہیں ہے بلکہ ڈرائیورز کے لیے ایک برا سپنا ہے میں نے اتنے خطرناک بریج پر پہلے کبھی ڈرائیورنگ نہیں کی ہے وہ رولر کوسٹر رائٹ جیسا ہے کوئی سیدھا سا بریج نہیں ہے یہ پہلے اوپر اوپر جاتا رہتا ہے اور پھر نیچے نیچے جاتا رہتا ہے یہ کافی ڈراؤنا ہے یہ دنیا کے سب سے سکیریسٹ بریجز میں سے ایک ہے اور اس کا یہ نام یوں ہی نہیں پڑ گیا یہ انیس جولائی دو ہزار تیرہ کی بات ہے چیئر لیڈنگ کوچ موگن لیک اپنی کار سے اس بریج کو کراس کر رہی تھی راستے میں چیساپیک بیسے گزرنا ہوتا تھا جب وہ بریج پر پہنچی انہوں نے دیکھا کہ ان کے بلکل پیچھے ایک اٹھارہ ویل لوری بہت تیزی سے ان کے پاس آ رہی ہے میں نے ریئر ویو میرر میں دیکھا کہ ایک بہت بڑا ٹرک میری کار کے پاس آ رہا تھا وہ لگاتار پاس آتا جا رہا تھا میں نے سوچا کہ وہ زیادہ ہی سپیڈ سے آ رہا ہے اس نے مجھے زوردار ٹکر مار دی وہ ٹکر اتنی سبردست تھی کہ موگن کی کار بریج کی گارڈ ریل کے اوپر سے باہر نکل گئی کار نیچے موجود پانی میں گرنے لگی اس وقت مجھے لگا کہ میں مرنے والی ہوں میں آج نہیں بچوں گی اسے چمتکار ہی کہیے کہ اتنی اوپر سے گرنے کے بعد بھی موگن زندہ رہی اور پھر ان کی کارڈ ڈوبنے لگی میں مرنا نہیں چاہتی تھی اور ڈوب کر تو میں بلکل نہیں مرنا چاہتی تھی وہ بہت ہی بیکار بہت دردناک موت ہوتی ہے تو میں نے کسی طرح سے اپنی آنکھیں کھولی وہاں پر بلکل اندھیرہ تھا میں نے سوچا کہ سب سے پہلے مجھے اپنی سیٹ بیلڈ کو کھولنا ہوگا اس کے بعد مجھے کھڑکی کو دھوڑنا تھا پھر کھڑکی سے باہر آنا تھا اور پھر تیار کر پاس کے سرفیس تک پہنچنا تھا تو میں اوپر کی طرف پڑھتی رہی جب تک سرفیس پہ نہیں پہنچ گئی اور پھر زور زور سے سانس لی میں دو سو یارٹس تک تیاری جو کی دو فوٹبال فیلڈز کے برابر ہوتا ہے پر اس وقت مجھے وہ کچھ زیادہ نہیں لگا مجھے لگا میں وہاں پانچ یا دس سیکنڈ میں پہنچ گئی ہوں کیونکہ مجھے کیسے بھی اس پانی سے باہر نکلنا تھا جب وہ زمین پر پہنچی تو اس کمال کی گھڑی کو کیمرہ نے کیپچر کر لیا مجھے ٹرک نے ٹکر ماری مجھے ٹرک نے ٹکر ماری باہر آتے ہی سب سے پہلے میں نے یہی کہا درنا مد درنا مد وہ آ رہے ہیں ہم نے نائن ون ون کو کال کیا ہے وہ آتا ہی ہوں گے اور کوئی تو نہیں تھا آپ کے ساتھ نہیں اوکے تو مہین پر آو ٹھیک ہے اوکے میں حیران تھی کہ یہ تو کمال ہو گیا میں نے اپنے آپ کو بچا لیا چیسپیک بے بریج پہ ہوئے حادثے کے چار مہینے بعد بھی موگن خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی ہیں اس برچ کو دیکھتے ہی سب کچھ پھر سے یاد آ جاتا ہے کبھی کبھی لگتا ہے میرا دوسرا جنم ہوا ہے ماؤگن کے ایکسیڈنٹ نے چیسا پی کی درابنی چھوی کو اور ہوا دی ہیلو کیسی ہیں آپ آج میں آپ کی بے بریش ڈرائیور ہوں میرا نام سیمنتہ ہے میرا نام کاثلین ہے اب کچھ موٹرسٹس اس برچ سے اتنے ڈرتے ہیں کہ وہ اپنی کار ڈرائیو کرنے کے لیے کسی اجنبی کو بھی پیسے دینے کے لیے تیار رہتے ہیں لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ بریش سے نیچے گر جائیں گے کار خراب ہو جائے گی ایسے بھی ہم ریسکیو کے لیے آتے ہیں سیم نائز ایک طرف کی رائیڈ کے لیے پچیس ڈالر لیتی ہیں بزنس اچھا چل رہا ہے سیم نے کاثلین کو سیفلی دوسری طرف پہنچا دیا ان کا یہ درامنا سفر پورا ہو چکا ہے لیکن ہر نئے ایکسیڈنٹ کے ساتھ چیسا پیک کی سب سے ڈراؤنے بریجز میں سے ایک ہونے کی ریپیٹیشن اور سٹرونگ ہوتی جا رہی ہے نمبر تین کے لیے ہمیں جاپان جانا ہوگا یہاں پر ہے دنیا کا سب سے زیادہ ٹوٹا پھوٹا بریج جاپان ایک ٹیکنالوجیکل سوپ اپاوہ ہے وہ جگہ ہے جو اپنی بےمثال انجینئرنگ اور ارثوئے پروف بیلدنگز کے لیے جانی جاتی ہے لیکن جب بریجز کی بات آتی ہے تو ماملہ کچھ الگ ہو جاتا ہے جاپان کی پہاڑیوں کی گہرائیوں میں دنیا کے کچھ سب سے جر جر بریج ہیں جپان میں ایسے بہت سارے بریجز ہیں کیونکہ تقریباً پچاس سال پہلے یہاں کے بہت سے لوگ انہی پہاڑوں میں کھیتی کیا کرتے تھے لیکن اگریکلچر کی اب کوئی اہمیت نہیں رہی ہے اور ان بریجز کا بھی کوئی یوز نہیں کرتا ہے تو اب ان بریجز کی ضرورت نہیں ہے تو کوئی بھی انہیں مینٹین نہیں کرتا ساٹھ سال پرانا موسوت سوری باشی بریج جرجر ہونے کے ماملے میں سب سے آگے ہے گھسی ہوئی رسیوں زنگ لگی تاروں اور سڑ رہے وودن بارڈ سے بنے اس بریج کی نام کا مطلب ہی ہوتا ہے ریکٹی بریج کوئی بھی بریج ہمیشہ نہیں رہے گا لوہی میں زنگ لگے گا جوڑ بکھرتے جائیں گے اور آخر کار ایک دن وہ گر جائے گا گزرے زمانے کی یہ نشانیاں اب پورے جاپان میں ڈیتھ ٹرپس کی طرح بکھری ہوئی ہیں یہ کسی کے کام کی نہیں ہے سوائے ان لوگوں کے ان کا نک نیم دبانکا گرو انہیں دیش کے خطرناک اور بھولائے گئے بریجز کو ایکسپلور کرنا اچھا لگتا ہے مجھے ان جگہوں پہ جانا اچھا لگتا ہے جہاں کوئی اور نہیں جاتا کیونکہ وہ ان جگہوں کو خطرناک سمجھتے ہیں جگہ جتنی زیادہ خطرناک ہوتی ہے رزق اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے اور میں اتنا ہی زیادہ انجوئی کرتا ہوں ہمیشہ سو جی اور ان کی دوستوں کو اس بریج کے بارے میں حال ہمیں پتا چلا ہے اور انہوں نے اپنی خطرناک حرکتیں یہاں بھی شروع کر دی ہیں جب میں نے اسے پہلی بار دیکھا تو میں نے سوچا یہ سچ میں بریج ہے کیا پھر دھیان سے دیکھا تو پتا چلا کہ یہ سچ مجھ ایک بریج ہے اس بریج کو دیکھ کے میں ایک دم حیران ہو گیا تھا یہ بریج کئی سالوں سے استعمال نہیں ہوا ہے تو سو جی اور ان کے دوستوں کو نہیں پتا کہ یہ سیف ہے یا نہیں لیکن یہ بھی کوئی وجہ ہے رکنے کی اگر یہ بریج ٹوٹا تو یہ سو فٹ نیچے جا گریں گے اس بریج پر پیر رکنے کے لیے جگہ بہت کم ہے اور گیپس بہت زیادہ ایسا ہو سکتا ہے کہ پیر پھسل جائے اور ہم سیدھا نیچے جا کے گریں یہاں ہر قدم بہت ہی سافدھانی کے ساتھ رکنے کی ضرورت ہوتی ہے مشن پورا ہوا دبانکس کروز سہی سلامت ہے اور دنیا کا سب سے جر جر بریج بھی سلامت ہے فلحال ہم نے بہت سارے بریج کراوس کیے ہیں پر یہ ابھی تک کا سب سے خطرناک بریج تھا واقعی نمبر دو پر ہے سیاتل کا دنیا کا سب سے لمبا فلوٹنگ بریج The new SR520 سیاتل شہر کے بلکل پاس ہے لیک واشنگٹن یہاں پر چل رہا ہے امریکہ کے سب سے بڑے بریج بیلڈنگ پروجیکٹس میں سے ایک میرے لیے یہ بریج بیلڈنگ کا ultimate challenge ہے بننے کے بعد یہ ہوگا world's longest floating bridge یہ دنیا کا سب سے advanced floating bridge ہوگا floating bridges کا چلن ہزاروں سال پرانا ہے چلدی اور آسانی سے بننے والے ان bridges نے first اور second world wars میں بہت اہم بھومی کا نبھائی تھی ایک floating bridge کے سب سے basic اور main components ہوتے ہیں pontoons ان pontoons کی ایک ہی quality ہوتی ہے کہ یہ پانی پر تیار سکتے ہیں آپ ان کو صحیح position میں رکھتے ہیں آپ انہیں بانتے ہیں ان کے بیچ میں boards یا bridges رکھتے ہیں اور تیار ہو جاتا ہے آپ کا floating bridge لیکن آج یہ دنیا میں بڑی مشکل سے دیکھنے کو ملتے ہیں یہ normal bridges کے مقابلے تھوڑے unreliable ہوتے ہیں اگر ایسے کسی بھی bridge کا دھیان نہ رکھا جائے تو خطرناک accidents ہو سکتے ہیں اگر اس کا ثبوت چاہیے تو سائیبیریا میں ندین ریور پر بنے اس bridge پر ایک نظر ڈالیے جب اس bridge پر سے بھاری ٹرک گزرتے ہیں یہ دب کر پانی کے نیچے ڈوب جاتا ہے اور آس پاس کی ڈیک بھی ندی میں چلی جاتی ہیں اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ floating bridges سے صرف رشیا پریشان ہے تو یہ دیکھئے سیاتل میں کیا ہوا تھا ایک طوفان کے دوران لیسی وی مراؤں میموریل floating bridge ڈوٹا اور ڈوب گیا ایک پونٹون ڈوبا اس نے دوسرے پونٹون کو کھینچا اور پھر پورا bridge ڈوب گیا کچھ دیر پہلے bridge کا یہ section lake واشنٹن میں ڈوب گیا اور آپ جانتے ہیں ڈیزاسٹر سے صرف 6.2 کلومیٹر کی دوری پر اسی lake میں وہ ایسا ہی ایک اور بنا رہے ہیں ہم ایک بلکل نیا floating bridge بنا رہے ہیں جو دنیا کا سب سے بڑا floating bridge ہوگا ایک تو lake واشنٹن بہت گہرا ہے اور دوسرا یہ earthquake zone میں ہے اس کا مطلب یہاں پر ordinary bridge نہیں بنایا جا سکتا floating bridges اکثر وہاں بنایا جاتے ہیں جہاں earthquakes وغیرہ آتے ہیں جہاں ground movement ہوتی ہے اور وہ permanent structure کو نقصان پہنچا سکتی ہے پچھلے لگ بھک پچاس سالوں سے ابھی موجود SR520 floating bridge نے سی ایتل کے traffic کو سنبھالا ہے لیکن اب یہ outdated ہو چکا ہے یہ جو bridge ہے اب یہ پچاس سال کا ہو گیا ہے اور وہ ابھی کے design standards کے حساب سے نہیں ہے مطلب وہ ناسائزمک design کے حساب سے بنا ہے اور ہوا اور لہروں کا اس پر زیادہ اثر ہوتا ہے تو ہم اس کے ساتھ ایک نیا bridge بنا رہے ہیں نیا SR520 پرانے floating bridge کے ساتھ ساتھ چلے گا اور اسے replace کرے گا یہ بہت بڑا کام ہے دنیا میں bridge construction اور marine construction سب سے extreme challenges میں سے ایک ہے ان کو کام 2016 تک پورا کرنا ہے اس لیے یہ نیا bridge construction کے crucial phase میں ہے builders تیرہ floating concrete boxes کو assemble کر رہے ہیں انہیں pontoons کہتے ہیں ہر ایک کی لمبائی ایک football پر جتنی ہے اور وزن 23 جمبو جیٹس کے برابر یہ اس bridge کی backbone ہیں اس لیے ان سب کو float کرنا ہوگا اسے water tight ہونا چاہیے اگر pontoons water tight نہ ہو یا کسی accident کے بعد ان میں crack وغیرہ آجائے تو یہ بہت آسانی سے ڈوب جاتے ہیں کسی کسی بھ کسی ترہ کے disaster سے بچنے کے لیے construction کی ہر stage پر کڑے safety checks کیے جاتے ہیں اس سے پہلے کی pontoons کو جوڑا جائے engineers ان میں سے کچھ کے اردگرد floating dry dots بناتے ہیں اس کے بعد کچھ اور tests اور inspections جاتی ہیں کہیں پر کسی طرح کی کوئی کمی یا کمزوری نہیں رہنی چاہیے کیونکہ ایک غلطی اور سب کچھ ختم تو ابھی ہمارے اوپر ایک floating pontoon ہے لگ بھگ 10,000 ٹن کا concrete block ہے جو پانی پر float سارے چیکس پورے ہونے کے بعد اگلے phase میں سبھی pontoons کو lake bed سے anchor کر کے آپس میں جوڑا جاتا ہے ہر ایک کو ایک دوسری کے ساتھ جوڑا جاتا ہے اور اسے جوڑ کر bridge کی spine یا backbone بنائی جاتی ہے نئے SR520 کے builders کو امید ہے کہ یہ bridge ایک engineering benchmark بنے گا یہ دنیا کا سب سے بڑا floating bridge ہے اور شاید ہی مجھے اپنی زندگی میں ایسا کچھ پھر سے بنانے کا موقع ملے کچھ ہی دیر بعد نمبر ایک پر the world's most extreme bridge ہم نے بلیویا کے کوکو فارمرز کی zip وائرز دیکھی نیپال کے پہاڑوں میں پر سدن فرانس میں ہے میو وائر ڈائٹ یہ انجینئرنگ کا ایک اجوبہ ہے سب سے اونچا bridge جو جھوٹا ہے آسمان کو بہت سے لوگ اسے دنیا کا سب سے خوبصورت bridge مانتے ہیں میو bridge کا نئے طریقے کا design اور construction اور ساتھ میں اس کی height اسے top spot پر پہنچانے bridge کو بنانے کا جو طریقہ تھا وہی سب سے خاص تھا دونوں end سے road ویس بنائے گئے اور پھر وہ آگے بڑھتے گئے جب تک کہ وہ بیچ میں آ کر مل نہیں گئے یہ 2.4 kilometer لمبا bridge فرانس کی سب سے گہری ویلیز کے اوپر سے گزرتا ہے اور آئیفل tower جتنا اونچا ہے اس کی وجہ سے اب سردن فرانس میں A75 پہ پیرس سے پاپی نیون جانا ہو تو پہلے کے مقابلے لگ بھق 60 kilometer کم چلنا پڑتا ہے یہ ladder engineer فرانک لموٹون کو ان کے کام تک لے جاتی ہے یہ ان میں سے ایک ہیں جن پر ہر روز بریج کی maintenance کی ذمہ داری ہوتی ہے مجھے کیمراز کی کنڈیشن کو چیک کرنے کے لیے وائی اڈکٹ کے اندر سے جانا پڑتا ہے یہاں سے کچھ کیمراز ہائی ویز پر نظر رکھتے ہیں دیکھئے میں بتانا چاہوں گا کہ یہاں پر سیکیارٹی کے لیے کئی طرح کے ایکویپمنٹ یوز کیے جاتے ہیں لیکن کیمراز روڈ لیول پر نہیں لگے ہیں جی نہیں وہ لگے ہیں اس بریج کے اونچے پیرز پر اس کا مطلب فرانگ کو تین سو فٹ اوپر چڑھنا ہوتا ہے بہت آرام سے اور بہت دھیان سے میرا فیوریٹ سپورٹ کلائمبنگ ہے یہ جو میرا کام ہے اس میں ہائٹ سے گھبرانے والوں کا کوئی کام نہیں ہے اوپر سے جو نظارہ دیکھتا ہے وہ حیران بھی کرتا ہے اور ڈراتا بھی ہے جب میں پہلی بار اس بریج پہ کام کرنے آیا تو میں بہت خوش ہوا اور بہت ہیرانی ہوئی بہت دیر تک کھڑے ہو کر میں ان سب کو بس دیکھتا ہی رہا اس کے سائز کو دیکھ کر ڈر لگ رہا تھا یہ کوئی آم بریج تھوڑی ہے میو بریج کی سیکیورٹی بہت ٹائٹ ہے کیونکہ اس کی سر گھما دینے والی ہائٹ ایڈونچر اور تھل کی تلاش میں نکلے منچلوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے آج تک کا سب سے ٹال میو بریج ہی ورل موسٹ ایکسٹریم ہے